کوٹا میں اس سامنے لالت کلاک آدمی دوارا چطرکاری کی ایک کارشالہ ایجود کی جارہی ہے جس کے تحت بچوں کو یہ سکھایا جارہا ہے کہ جو کوٹا اور جو ہڑوتی شیلی کی جو چطرکاری ہے وہ لپت ہوتی جارہی ہے اسے کس طرح سے بچایا جا سکے اس کی باری کیا کیا ہے ابھی ہمارے ساتھ نیشنل میوزیم دلی کے صداکر جی ہے جو اس کارشالہ ہے اور اب کیا سکھا رہے ہیں نمشکار میں صداکر شرمہ ہوں اور راستی سنگرالے نئی دلی سے ابھی ریٹائر ہوا ہوں میں آٹھ کنزروریٹر اور چطرکار ہوں وشیش شکیتہ میرے پاس لگو چطرشیلیوں کی ہے یہ کارشالہ لگو چطرشیلیوں کے اوپری ہے اور ہم لوگ کوٹا اسکول کو پراتمکتہ دے رہے ہیں ہمارے راجستان میں کئی سکول ہیں اور کوٹا کے آسپاسی جیسے اونی آرہا ہے کشنگڑ ہے بھونڈی ہے سب سے پراتمکتہ جو چطرشیلی ہے ہمارے پاس وہ بھونڈی ہے ہم لوگ بھونڈی شیلی کی جو باریکیاں ہیں وہ آگے جا کر کے کوٹا میں پریورتیت ہوئی ہیں اور کوٹا نے اپنی ریاست الگ ہونے کے کارن اس کی پہچان الگ بنا لی ہے لیکن واسطوں میں دیکھا جائے تو راجستان میں میوار اور بھونڈی ہی سب سے پراتمکتہ لگو چطرشیلیوں میں گنے جاتے ہیں یہاں پر جو کارشالہ کی جا رہی ہے ہمارا مول ادیش یہ ہے کہ جو نئی جنریشن کے بچے ہیں ان کو ہمیں یہ باریکیاں سکھانی ہے کہ ہم یہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہماری کوٹا کی لگو چطرشیلی ہے ابھی بھونڈی کی کوٹا کی کشنگڑ کی جائپور کی اور اور بھی الگ الگ چطرشیلیہ ہمارے یہاں راجستان میں پرچھلی تھے ہیں راجستان کے علاوہ بھی ہے اس کے علاوہ کوٹا کے اندر ایک اور چینج آیا تھا یعنی پریورتان آیا تھا جب ہیدر آباد سے کچھ آرٹسٹ مائگریٹ ہوئے تھے ان میں سے اسی خاندان کے ہمارے پاس یہ محمد لکمان جی ہیں جنہوں نے مغل اور نظام کے دوارہ جب ختم ہو گیا تھا تو مائگریشن کے دوارہ کچھ لوگ کوٹا ہڑوتی میں آ گئے تھے اور جھالا حویلی میں اگر آپ محل میں جاؤ گے تو وہاں دیکھو گے کہ ہماری چطرشیلی بلکل چینج ہو گئی یعنی کہ جو انپاد چطرشیلیوں میں ہوتے ہیں کہ اس میں ایک انجنیرنگ میتھمیٹکس ہوتی ہے کہ آپ کا انپاد اب جیسے ہمارے یہاں جو باڈی کا گھٹن ہے وہ آپ کو ایک لائن کے پانچ حصے بنا دو گے برابر کے تو پنچ نامے میں مانے جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کشنگڑ اسکول میں لوگے تو سات میں اور مغل میں لوگے تو نو میں یعنی کہ ایک سیدھی لائن کے نو کھانے کر دیجئے پھر اس کے اندر چہرہ اور بوڈی کا انپاد بٹھا دیجئے تو یہ جو اسٹائل ہم نے ڈولپ کیا تھا اس کی باری کے ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں دوسرا ہے کہ رنگ کیسے ڈالیں گے کاغچ کا چہین کیسا ہونا چاہیے شائع کو کیسے استعمال کریں گے ہاتھ کو کیسے چلائیں گے دیکھئے بچوں کا بلڈ پریشر بہت نورمل ہوتا ہے اس لئے بچے اچھے سے کر سکتے ہیں لگو چتر شیلیوں کے اندر سب سے بڑی وشیستہ ہوتی ہے کہ آپ کی من کی شانتی کتنی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کتنا نورمل چل رہا ہے جب تک بلڈ پریشر نورمل نہیں رہے گا آپ اس لگو چتر شیلی کو نہیں بنا پائیں گے کیونکہ اس میں جو کلم ہے جو باریک ہی ہے وہ اتنی باریک لائن سے کام کرتے ہیں کہ اس کو چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ سب جو باریک ہیا ہیں رنگ کیسا ہونا چاہے کاغج کیسا ہونا چاہے کیسے اس کی ٹپائی ہوگی پھر کیسے اس کو ہم بنائیں گے اس طرح سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بچے بہت انٹریسٹ لے رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے کیسے بچوں نے کتنا اچھا چتر بنایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہ چتری شیلی ہے لک تو ہو رہی ہے لوگ اس میں کم آ رہے ہیں کلاکار کم بچے کیا کرن مانتے ہیں دیکھئے ہر چتر کلا اور جتنا بھی پروڈکٹ ہے مارکٹ میں وہ گراہکوں کے اوپر چلتا ہے یہ جو لگو چتر شیلیاں تھی ان کا سنگرکشن داتا جاگردار اور راجہ ہوا کرتے تھے یا امیر لوگ ہوا کرتے تھے اس کے بعد سمیں پریورتن ہوتا گیا اور راجہ مہاراجوں کی سکتائیں ختم ہو گئی جاگردار ختم ہو گئے امیر لوگ ختم ہو گئے یا ان کے شوق کچھ بدل گئے اس کارن سے اس چتر کلا شیلی کا لپت پرائے ہو گیا اور آرٹس روجی روٹی کے لیے دوہدر بھٹکتے گئے کچھ لوگوں نے اپنا دھندہ ہی پریورتن کر لیا آج تک وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے آگے کیا سرکار مدد کرے دیکھئے چتر شیلیوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے ابھی لیلیت کلا جو یہ آئیجن کر رہا ہے یہ سرکار کی طرف سے ہی پروتسان ہے کہ سرکار اس طرح کے آئیجن کرتی ہے تاکہ بچوں میں پروتسان بنے اور وہ ہماری جو چتر شیلیاں ہیں ان کو برقرار آگے بھی چالو رکھیں اس کو پروفیشن بنانا چاہیے کی نہیں یہ ایک شوق کا وشہ ہے میں میرا سویم کا انبھاؤ رہتا ہے کہ یہ من کو پرسند کرنے والا ہے اس کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اس سے انکم کرنے آدم شانتی کے لیے اور اپنی پرسندہ کے لیے اس چتر شیلی کو یا کوئی بھی آرٹ ہو اس کو آدمی بناتا ہے اور یہ ریچولز کے روپ میں کام آتی ہے ہمیں اتیاس نے سکھایا ہے کہ یہ گفٹ کے روپ میں کام آتی تھی جب بھی ہمارے ہاں ویدیشی مہمان آتے تھے یا دوسرے اسٹیٹس کے راجہ مہاراج آتے تھے تو یہ چتر کلائیں گفٹ کے روپ میں دی جاتی تھی تو اس سمیہ کا گفٹ یہی تھا آج بھی گفٹ کے روپ میں دی جاتی ہے لیکن اب اس کا کچھ اچین بدل گیا ہے اب موڈن آدھونک آتا آگئی ہے تو اس میں الگ الگ طرح کے گفٹ ہو گئے پہلے ہیرے جوارات سونا چاندی اور پینٹنگ یہ سب سے اچھے گفٹ کے آئیٹم تھے اسی لیے اس کو پروسان ملا تھا آج یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں سیدھے طور پر جو پہلے کی جو کلہ تھی جو پہلے کی جو چترکار تھے وہ لگا تار بہت باریکی سے کام کرتے تھے اور اس باریکی کے کام کے ساتھ جو راجہ ماراجہ ہوا کرتے تھے جو جاگیردار ہوا کرتے تھے وہ اس چترشیلی کو بڑاوا دیا کرتے تھے ہڑوتی کی اپنی ایک چترشیلی ہے لگو شیلی ہے کیونکہ یہ بہت باریک کام ہے شیروں کا مان لیجیے ہاتھی کا ورک مان لیجیے یا آپ پرکرتی کی جو سندر ہے اس کو مان لیجیے اسے کر کے پورا ایک بڑا چترشیلی کا جو کروبار ہے جو ہڑوتی سمباغ میں ہوا کرتا ہے اور اس کے جو کلہ کار ہیں بھلے ہی وہ لکت ہو گئے لیکن آج بھی یہ چترشیلی جیویت ہے اور اس کو جیویت رکھنے کا پریاس لگا تار للت کلہ اکادمی دورہ کیا جا رہا ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی